بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش شامدی دوستوں ترکوں میں سیاسی طور پر پہلی نامور و معروف حکومت ہن کے لائے جانے والے ترکوں کی ہے انہوں نے پہلی مرتبہ تمام ترک قبائل کو ایک پرچم کے سائے تلے جمع کیا اور وسی ریاست قائم کی ہن ترک قبائل چین کی شمالی سردوں پر آباد تھے ان کے لباس جانوروں کے چمرے سے بنے ہوتے تھے یہ بہترین شاہ سوار اور ماہر پیر انداز تھے اور ان کی کامیابیوں کا بنیادی سبب ان کی یہی خصوصیات تھی یہ برکرفتاری سے آنکھی کی طرح اپنے دشنوں پر حملہ آور ہوتے جس سے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملتا تین سو تئیس قبل مسیح میں سکندر کے مرنے کے بعد ہن ترکوں نے اپنی سرگرنیوں کا آغاز کیا اور تین سو نو قبل مسیح میں اپنی مستقل ریاست تشکیل دی اس ریاست نے چین کو زیر کرنے کے بعد ماورالنہر، خرسان، فارس، روس اور روم پر اپنا تسلط کان کیا ایک سو بیالیس قبل مسیح میں ہن ترکوں نے دیوار چین کو پار کر کے چین کے مرکز پر دھاوا بول دیا اور چینی حکمران کے محل کو آگ لگا کر ان کو اپنا ماتحت بنایا چون قبل مسیح میں اندرونی اختلافات کے سبب یہ حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اپنی قوت کھو بیٹھی انچاس قبل مسیح میں چین سے شکست کھانے کے بعد یہ قبائل ماورالنہر کی طرف پراغندہ ہو گئی دوستوں چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں یہ قبائل دوبارہ یکچہ ہوئے اور تین سو ستر عیسوی میں انہوں نے ایشیا یورپ کے بعض حصوں پر اپنا تصرف چمالیا جبکہ تین سو چہتر عیسوی میں دریائے والگا کو عبور کر کے یورپ کو اپنا حدف قرار دیا ان کے سب سے مشہور حکمرانوں میں ایٹیلا کا نام سر فیرست ہے جس نے مرکزی یورپ کو لرزا کر رکھ دیا تھا دوستوں ہن قبائل کا ایک حصہ آگ ہن یعنی سفید ہن یا ہفتالیوں کے نام سے مشہور ہوا جو کہ وسط ایشیا میں التائی پہاڑوں کے دامن میں آباد تھے دوستو چار سو چالیس عیسوی میں انہوں نے سوغ دیا ماورالنہر یعنی ٹرانسوزینیا اور بلخ یعنی بیکٹیریانا کو فتح کر کے حکومت قائم کی ساسانی حکومت سے کئی جنگیں لڑی اور ان کو شکست سے دو چار کیا جبکہ چار سو چار سو چار سی عیسوی میں ایرانی حکمران فیروز اول ہفتالی سپاہ کے ہاتھوں مارا گیا بعد ازا آگ ہنو نے پنجاب اور گندھارا کا روح کیا موجودہ ٹیکسلہ کے مشہور قدیم شہروں اور گندھارا تہذیب کے بدھ مذہب کی باقیات کو ایسی تباہی سے دو چار کیا کہ وہ دوبارہ آباد نہ ہو پایا آج تک ٹیکسلہ کے انواع میں سرکف جولیا کے نام سے یہ باقیات موجود ہیں پانچ سو ستاون عیسوی میں آج ہنو نے ایک اور ترک ریاست گوک ترک اور سہسانیوں کے اتحاد کے ہاتھوں میں شکست کھائی البتہ خراسان کے ایک حصے پر ان کی مقام حکومت سات سو دس عیسوی تک قائم رہی دوستوں بات کرتے ہیں کہ گوک ترکوں کی ریاست ترک تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے یہ پہلی ریاست تھی جس نے اپنے نام کے ساتھ ترک کا لفظ استعمال کیا قدیم ترکی زبان میں یہ ریاست ترک بودون کہلاتی تھی پانچ سو باون عیسوی میں بومن خان کی قیادت میں تمام ترک قبائل نے باہمی اتحاد سے ایک وسیع ریاست تشکیل دی ان قبائل میں اغوز، یغوا، اویغور، کارلک، ترگیش، خزر، پچنک، کےچاک اور چگل مشہور ہیں بومن خان نے اپنے بھائی استمی خان کو ایک لشکر کے ساتھ آکھ ہنوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا استمی خان نے یہ مہم کامیابی کے ساتھ سرکی اور دریائے جیہون سے گزر کر خراستان میں وسیع و ارازی کو گوک ترک ریاست کا حصہ بنایا پانچ سو ستاون عیسوی میں گوک ترکوں کے ریاست کا رقوہ ساٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تھا جو کہ اسے تاریخ کی عظیم ترین ریاستوں میں سے ایک بنا دی ہے ان کی زبان قدیم ترکی تھی اور ان کا اپنا رسم الخط موجود تھا پانچ سو پینسٹ ایسوی میں گوک ترک اور بازنٹینی ریاست کے درمیان معاہدہ انجام پایا اس میں انہوں نے ایران میں ساسانیوں کی خلاف مشترکہ مہمات کے آغاز پر اتحاد کیا اور بعد کے سالوں میں ایرانیوں کو سخت شکست سے دوچار کیا دوستہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ پانچ سو اکیاسی ایسوی میں یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور مشرقی گوک ترکوں اور مغربی گوک ترکوں کے نام سے دو مستقل حکومتیں قائم ہوئی چھ سو تیس ایسوی میں چینیوں نے مشرقی گوک ترکوں کا خاتمہ کر کے اپنے ماتحت بنا لیا جبکہ چھ سو ستاون ایسوی میں مغربی گوک ترک ریاست کا بھی سکوت ہو گیا چھ سو بیاسی ایسوی میں التریش خان کھوئی ہی سلطنت کو دوبارہ برقرار کرنے میں کامیاب ہو گیا ال کے معنی قوم کے ہیں اور تریش کے معنی ہیں نئی زندگی التریش خان دوسری گوک ترک ریاست کا بانی تھا اس کے دور میں گوک ترکوں نے دوبارہ اپنی سردوں کو بوسط بخشی اس نے نو سال حکومت کرنے کے بعد چھ سو ایسوی میں وفات پئی التریش کے بعد اس کے بھائی کعپا غان خان کو دوسری گوک ترک ریاست کا خاکان بنایا گیا اس نے معورال نہر کو فتح کر کے سمر کن تک کا لاکہ اپنی کلمروں میں شامل کیا معورال نہر اس زبانے میں عموی خلافت کا حصہ بن چکا تھا اس لئے رد عمل میں عربوں اور گوک ترکوں کے مابین شدید جنگیں ہوئیں جس میں عرب افواج نے برتری پائی آخری سالوں میں گوک ترکوں کے اوغوز ترکوں کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہوئی جو کہ شدک پکڑتے گئے سات سو پندرہ سے سات سو سولہ ایسوی کے دوران چار مرتبہ اوغوز قبائل کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں بلاخر کعپا خان خان سات سو سولہ ایسوی میں اوغوز ترکوں کے خلاف جنگ کے دوران مارا گیا کعپا خان خان کے بعد اینال کا خان جانشیر مقرر ہوا اینال بھی اسی سال جنگوں میں قتل ہوا اینال کے بعد التریش خان کا بیٹا بلگا خان تخت نشین ہوا یہ گوک ترکوں کا آخری مقتدر خاکان تھا اس نے تمام ترک قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اوغوز قوم کو اپنا بھائی خطاب دیا اوغوز قبائل لیوی بلاخر اطاق قبول کر کے گوک ترکوں کے پرچن تلے زندگی گزاری بلگا خان کے زمانے میں ہی مشہور اور خون کتب مرتب ہوئے جو کہ قدیم ترک رسم الخط اور اس دور کی تاریخ کو جاننے کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں بلگا خان کے بعد گوک ترکوں کے ریاست تنزلی کا شکار ہوئی سات سو چوالیس ایسوی میں کارلوک اور اوغوز یابگو ریاست نے ان کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت قائم کر لی اور کرا خانیوں کے ظہور کے بعد کارلوک ریاست ان کی حکومت میں زم ہو گئی دوستو یہ تھی کچھ ترک ریاستیں جو قبل از اسلام وجود میں آئی تھی آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور خون کتبوں کی تاریخ کے بارے میں اور اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ترکوں کی یہ عظیم تاریخ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان